امیر المؤمنین یہ بیس کی رات آج کی رات بیس کا پورا دن انیس کا پورا دن کئی سے گزرا ہے روزے میں روزے کی حالت میں حضرت علی بن عبیق طالب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں خدا یہ ماہ مبارک رمضان کی یہ شبیں مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب ضربت کی شب یہ ایام ایام غم ایام مصیبت ایام عزا پروردگارہ اسی مظلوم علی کا واسطہ ہے خدا ہم سب کو صحیح معنی میں سچے معنی میں عاشق علی بنا دیں اس لیے کہ دعوے کا نام محبت نہیں ہوتا جب تک وہ قبول نہ کر لیں جب تک وہ ایک سپ نہ کر لیں اس کے بھی شرائط ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبت کریں اہلِ بیت سے اس انداز سے جیسے وہ چاہتے ہیں اس لیے کہ دعویٰ کرنا اور ہے محب ہونا اور ہے عاشق ہونا اور ہے دعوے دار ہونا اور ہے خدا بحق امیر المؤمنین یا اللہ نہیں معلوم بہر سی بات ہے کہ بات اس طرح سے بستر پر ہے روزہ بھی رکھنا ہے امام حسن کو بھی رہنا ہے امام حسین کو بھی رہنا ہے اور بیٹیوں کو رہنا ہے زینب امی کلسوم کو رہنا ہے حضرت عب الفضل کو روزہ بھی ہے اور باپ اس طرح سے بستر پر پڑا ہوا ہے یا اللہ نہیں معلوم بی بی زینب کے دل کا کیا حال ہے آج کی شب جناب امی کلسوم امام حسین حضرت عباس کے دلوں کا کیا حال ہے آج کی شب لیکن خدا انہی دکھے ہوئے دلوں کا واسطہ ہے بحق امیر المؤمنین بروردگارہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما ہمارے دلوں میں عشق علی کو مضبوط فرما اللہ اکبر چند جملے مسائب کے شب شہادت ہے مولا کائنات کو گھر لایا گیا طبیب آیا طبیب نے معائنہ کیا معائنے کے بعد کوئی چیز اس نے ڈالی زخم مولا کائنات کے اس کو نکالا دیکھا اس کو اندازہ ہوا کہ زہر مغز تک دماغ تک اثر کر چکا ہے مایوسی کا اظہار کیا اس نے کہا اب بچنا مشکل ہے جو کچھ وسیعت کرنا ہو کر لیجئے اللہ اکبر کسی نے پوچھا کھانے میں کیا دیا جائے امام کو طبیب نے کہا دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں اچھا دیکھئے ایک بات ظاہر سی بات ہے علی بستر پر ہے ضربت ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی چاہنے والا کوفے میں اپنے گھر میں رہ سکتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے چنانچہ اس اسبغ کی روایت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا دروازہ امیر المومنین کا چھلک رہا ہے پبلک سے عوام سے کیوں؟ اس لیے جو میں روایت نقل کرنے جا رہا ہوں اسبغ کہتے ہیں کہ پبلک ہے دروازے کے اوپر میں بھی تھا کہ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے ایک نگاہ ڈالی مجمع کے اوپر فرمایا کوفے والو بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے بابا کسی سے مل نہیں سکتے ہیں لہذا بابا فرماتے ہیں تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ حکم امام ہے اطاعت ہی کا نام تو محبت ہے سب چلے گئے لیکن اسبغ کا کہنا ہے کہ میں نہیں جا سکا نہ یہ کہ نہیں گئے میں نہیں جا سکا اس لیے یہ جا سکا کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا اسبغ نہیں جا سکے اس لیے کہ اگلے فقرے سے بھی سمجھ میں آ جائے گا اسبغ کہتے ہیں سب چلے گئے میں رہا اتنے میں پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا امام حسن علیہ السلام بہار آئے دیکھا مجمع جا چکا ہے مگر اسبغ میں موجود ہوں امام نے مجھ کو دیکھا فرمایا اسبغ تم نے اپنے امام کا حکم نہیں سنا تم نے اپنے مولا کا حکم نہیں سنا تم نہیں گئے اسبغ نے جواب دیا یہ سنیت یہ بھی ایک محبت کی قسم یہ بھی ہے اسبغ کہتے ہیں میں جانا چاہتا تھا مولا مگر کیا کروں اسبغ کا جملہ ہے کہتے ہیں مولا میں کیا کروں میرا پیر میرا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے میں کہا چلا چاہو ایک بار میرے مولا کی زیارت کروا دیجئے ایک بار میرے مولا کو دکھلا دیجئے اللہ اکبر امام حسن اندر گئے مولا سے کچھ بات کی مولا کو بھی اسبغ کی محبت کی بنیاد پر رحم آ گیا ترس آ گیا جو بھی ہوا کہا اچھا بلالو اسبغ کو اسبغ اندر آ گئے اسبغ کا بیان ہے کہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا مولا کے تیشانی مبارک پر زرد کپڑے کی پٹی مدھی ہوئی تھی مگر میرے لئے یہ تیہ کرنا مشکل تھا کہ کپڑا زیادہ زرد ہے یا مولا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے اتنا شدید زہر اس ملعون نے استعمال کیا تھا اللہ اکبر یہاں تک کہ اب آج کی شب آ گئی شب اکیس ماہ مبارک رمضان کی آ گئی امام نے بچوں کو بلایا سب کو وسیعت کرنا شروع کی ایک وسیعت ساری وسیعتیں ہیں وہ کبھی اللہ توفیق دے مولا کی وہ وسیعت پڑھیں اللہ اللہ فی الائتام خبردار خبردار یتیموں کا خیال رکھنا اللہ اللہ فی الارحام رشتے داروں کا خیال رکھنا جہاں یہ ساری وسیعت کی ہے وہیں الک سے ایک وسیعت ہے حضرت ابل فضل ابباس کتنا امام حسین کا خیال تھا مولا کو جب یہ ساری وسیعتیں امام حسین اور امام حسین سے کر چکے ہیں زبانی بھی ہے تحریل بھی ہے کتابوں میں وسیعت موجود ہے لیکن میں آپ کو وہ وسیعت سنانا چاہتا ہوں جو امام حسین سے نہیں کی امام حسین سے نہیں کی بلکہ جس کو اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا اس کو بولایا اور اب اس ابباس سے وسیعت جانتے کیا فرمائی فرماتے ہیں بنای اذا دخلت الشریعہ بیٹا جب فرات میں داخل ہونا ایہا کہ ان تشرب الما و اخوک الحسین اتشانہ خبردار میرے لان تمہارا بھائی پیاسا رہے تم پانی مت بھی اللہ اکبر مولا کائنات شہید ہو گئے امت یتیم ہو گئی اس لئے کہ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابا وہا ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں علی چلے گئے امت یتیم ہو گئی غسل دیا گیا کفن پنایا گیا جنازہ تیار ہو گیا مولا کی وسیعت کے مطابق سارے امور انجام پائے کئی تابوت کی شکلیں بنا کر کے مختلف سمتوں میں امام حسن علیہ السلام نے بھیجوایا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے علی کہاں دفنہ ہے اور ایک مدد تک امولا کائنات کے قبر کو مخفی رکھا گیا جانتے ہیں انہی خوارج کی وجہ سے یہ ابن ملجم جس قماش کا ہے انہی خوارج کی وجہ سے کسی نے پوچھا ہے پانچویں امام سے کہ مولا آپ کے پانچویں امام یا دسویں امام یا نوے امام مس کر رہا ہوں میں مولا آپ کے جد کی قبر اتنے دنوں تک مخفی کیوں رہی فرمایا نہروان کے خوارج کی وجہ سے اللہ اکبر میری حمد نہیں ہے کہ میں نقل کروں کہ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا کہ کیوں خوارج کیا کر سکتے تھے اللہ اکبر لے کے آئے مولا نے فرمایا تھا لے کے آنا غریبیں قبر تم کو تیار ملے گی جس کو میرے جو ہے وہ قبر کو حضرت نوح نبی خدا نے کھودا ہے میرے لئے اللہ اکبر قبر میں دفن کر دیا گیا واپس چلنے لگے دفن کر کے مولا کائنات کو بس یہ ایک جملہ سن لیجئے مولا کیا تھے اور مولا کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اللہ اکبر اور ہم کو بھی دور کرنا ہے کہ اس زمانے میں جب ایک سے ایک لوگ بے گروزگار ہو گئے ہیں اچھے کھاتے پیتے لوگ بے روزگار ہو گئے خدا سب کی رزق و روزی میں برکت انعیت فرما پروردگارہ سب کو غربہ کی مدد کی توفیق انعیت فرما بے حد امیر المومنین کہتے ہیں دفن کر کے مولا کائنات کو پلٹ رہے تھے ایک خرابہ ہے ایک کھڑر ٹائپ کی کوئی جگہ ہے وہاں سے کسی کے رونے یا کرہنے کی آواز آئی کسی نے پکارا نہیں ہے کسی نے آواز نہیں دی ہے باپ کو دفن کر کے آ رہا ہے ابھی ہمارے یہاں کوئی فقیر آ جائے اور باپ کا انتقال ہو تو آدمی کے گھرے یار جاؤ بات میں آنا اس کا باپ مر گیا ہے وہاں کوئی آیا نہیں دروازے پر پکارا نہیں گزر رہے تھے امام حسن حسین علیہم السلام نے سن لیا اندر چلے گئے دیکھا ایک نابینا ہے رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے مولا بیٹھ گئے امام حسن حسین کیا بات ہے کیوں گریہ کر رہا کا میرا کوئی نہیں ہے ایک بندہ خدا تھا جو راتوں کو آتا تھا میرا سر اپنے ظانوں پر رکھتا تھا اپنے ہاتھ سے روٹیاں توڑتا تھا لقمیں بناتا تھا مجھے کھلاتا تھا آج تین چب ہو گئی ہے وہ بندہ خدا نہیں آیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے امام حسن نے کہا کبھی تم نے اس سے نام نہیں پوچھا وہ کون ہے کون ہے جو نام نہیں پوچھے گا اتنے بڑے محسن کا لیکن جب بھی میں پوچھتا تھا تو یہی جواب ملتا تھا کیا کرو گے نام پوچھ کے فقیر ان جالسا فقیرا مسکین ان جالسا مسکینا ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے کبھی اس بندہ خدا نے اپنا نام نہیں ہاں ایک بات تھی کیا کہ وہ یہاں بیٹھ کے کچھ دیر عبادت بھی کرتے تھے میں نے دیکھا جب وہ تسبیح و تحلیل کرتے تھے دیواروں سے تسبیح کی آواز آتی تھی بیٹنا سننا تھا امام حسن نے فرمایا بھائی وہ کوئی اور نہیں میرے والد علی بن عبی طالب تھے ان کو ضربت لگی ہم لوگ تو ابھی دفن کر کے چلے آ رہے ہیں بس وہ ابن عبی نہ گھبرا کیا میں نے اپنا سر علی کے زانوں پر رکھا ہے شہزادو مجھ کو میرے مولا کے قبر تک پہنچا دو کہاں دفن کیا ہے میرے مولا کو کہتے ہیں لے کر کہ امام حسن حسین آئے اس کو مولا کے قبر تک جیسے ہی احساس ہوا قبر مولا کا یا علی کہتے ایک چیخ ماری اور اپنے آپ کو قبر مولا پہ گرا دیا کہ اسی چیخ میں اس بندے مومن کی روح بھی قفص انصری سے پرواز کر گئی وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخِرُ دَعْوَانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ